السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی دلی میں دو چار دن پہلے جو ایک دل دہنالے والی گھٹنا پیش آئی سامنے کہ ایک مسلمان لڑکے نے ساحل نام تھا اس بدبخت کا جاہل کا اس نے ایک بچی کو بے رحمی سے قتل کر دیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس گھٹنا کو یقیناً ہم بہت زیادہ نندنی بتاتے ہیں بہت خراب گھٹنا ہے یہ اور جو مجرم ہے وہ واقعی سزا کا حق دار ہے اور اس کو اس کے لحاظ سے واقعی سزا دینی چاہیے ہم بلکل اس گھٹنا کو برا کہتے ہیں ہم بلکل صحیح نہیں کہتے کہ اس نے اچھا کیا نہیں برا ہے تو برا ہے لیکن ہماری ایک درخواست ہے گزارش ہے کہ اس کو ہندو مسلم انگل نہ دیا جائے چھیک ہے نا کیونکہ اس طرح کے واقعات ایک ہی ذات کے ایک ہی دھرم کے لوگوں میں بھی پائے گئے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ اس پر اس کو نہ تو اتنا کبر کیا جاتا اور نہ ہی میڈیا کی طرف سے اس کو اتنا دکھایا جاتا اور اس کو زیادہ ٹرین وغیرہ بھی نہیں کیا جاتا جیسے کہ یہ خبر ہے ابھی دو چار دن پہلے کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ نکی کماری کی شادی ہوئی تھی سورج کمار سے لیکن کیا ہوا کہ دہیز وعیز کا کوئی معاملہ تھا تو سورج کمار نے ماں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے اس بچی کی اس دلہن کی ہتھیا کر دی ٹھیک ہے گھٹنا بہت خراب ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہتے لیکن اس کو نہ تو ٹرین کیا جائے گا نہ ہی میڈیا اس کو کبر کرے گی کیونکہ یہاں پر مسلمان نام موجود نہیں ہیں ٹھیک اس طریقے سے اس کارن کو تو آپ جانتے ہوگئے اس کو ابھی ہندو مسلمان کا انگل دے کر کے جھوٹی خبر کے ساتھ پھیلایا جا رہا تھا ابھی تقریباً پانچھے مہینے پہلے پرانا معاملہ آئے کہہ رہے تھے کہ لڑکہ مسلمان ہے لیکن لڑکہ مسلمان نہیں تھا وہ ہندو ہی نکلا تھا تو اس لڑکے نے ایک لڑکی کو ایک طرفہ پیار کی وجہ سے کہ سامنے والی قبول نہیں کر رہی تھی تو کئی لوگوں کے سامنے اس نے اسی طرح سے چاہو سے اس کا جہے انگلہ وغیرہ کار دیا تھا بہت بری بہت بری حرکت ہے اور بہت برا واقعہ ہے لیکن اس پر نہ تو کبر کیا جائے گا اس کو اور نہ ہی میڈیا اس کو دکھائے گی اور نہ ہی اس کو ٹرینڈ کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مسلمان نام نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک واقعہ اور کہ ابھی کل کا معاملہ یعنی جو دلی میں جو معاملہ پیش آیا تھا ساخشی والا ٹھیک اسی طریقے سے ایک معاملہ اس کے دوسرے تیسے دن پیش آیا یہ خود دللن ٹاپ نے اس کو شائع کیا ہے کہ دلی کے ساخشی مرڈر کیس جیسا ایک اور معاملہ گجرات کے سورت سے سامنے آیا معمولی گھریلو بیوات کو لے کر ایک شخص نے اپنی انیس سال کی بیٹی پر چاہو سے کئی بار وار کیے لڑکی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو ہے نہیں یہ بھی برا واقعہ لیکن اس واقعہ کو بھی وہی نہ تو کور کیا جائے گا نہ ٹرینڈ کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہندو مسلم انگل نہیں نکل لائے بہرحال تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور روزانہ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں دوسری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ کہ اس نالائق نے اس جاہل نے اس مجرم نے اس اپرادی نے جو یہ کام کیا ہے کہ یہ واقعی قرآن کی اعتبار سے اچھا کیا ہے نہیں قرآن کی اعتبار سے اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے جو قانون ہے اس قانون کے اعتبار سے اس لڑکے کو سیدھا قتل کرنے کا حکم ہے سیدھا فاسی پر چڑھا دو قرآن شریف کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے یا ایوہا اللہذین آمنوں کتب علیکم القصاص بالقتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والعنتہ بالعنتہ یعنی یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے قرآن شریف کی اس آیت میں کہ قتل کرنے والے کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اب وہ چاہے قتل کرنے والا یا قتل جس کو کیا گیا ہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرشن ہو یا جو بھی ہو کسی بھی دھرم کا ہو اگر قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا تو اس اعتبار سے اس نے جو حرکت کی یہ قرآن شریف کے اور اسلام کے بالکل خلاف کی ہے اگر اسلامی لوگ کو دیکھا جائے تو اس کو سیدھا سولی پر چڑھانے کا حکم ہے دوسری چیز اس کی جو پروفائل ہے اس پردے کو اس نے لکھا ہوا دارو لور دارو لور لکھا ہوا ہے اس نے اپنی انسٹیگرام پروفائل پر یہ بھی وائرل ہوئی تھی ٹویٹر وغیرہ پر تو دارو لور اگر کوئی شخص ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے ہمارے یہاں جو دارو لور ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے اور کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ گنہگار ضرور ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ دارو پیتا ہے اور اس کو محبت بھی کرتا ہے دارو کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا تو وہ شخص سے اسلام سے خارج ہے بلکل ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے تو براہ کرم اس کو بلکل نہ تو لف جہاد کہیں آپ اور نہ ہی یہ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان ہیں اور وغیرہ وغیرہ غلط ہے غٹنا ہوئی ہے غلط ہوئی ہے جو مجرم ہے ان کو سزا دی جانی چاہیے ہر بار میں ہندو مسلم انگل نکالنا یا نکالنے والے جو بھی ہیں وہ آبس میں لڑائی جھگڑے کروانا چاہتے ہیں اور تفیقہ بازی کروانا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس طرح کی افواہوں سے محفوظ رہا کریں